دیکھیں اپوزیشن کی ایک رائے عامہ ہوتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے ایک ان کا بیانیہ ہوتا ہے کہ بھئی اپوزیشن دیکھیں جس وقت ہم اپوزیشنوں میں تھے تو ایک سلوگن آ گیا تھا کہ نظام مصطفیٰ کے لیے سب اکٹھے ہو گئے تھے اب یہ کن کاموں کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں سو یہ کام جو ہیں یہ ڈیفرنس آف اپینین بڑا واضح ہے ان کے اندر اب میں نہیں کہہ رہا آپ نے خود اپنے جو سوال کی ہیں اس میں خود یہ کہا ہے کہ کل نون ڈیگ نے کہا جی کہ کیا ان کے پاس بندے پورے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ کمرے کے اس طرف پینسٹھ شاہ سٹھ آدمی تھے ادھر گئے تو گیارہ بندے کم تھے سینٹ کے الیکشن میں پھر صدر کے الیکشن میں کیا ہوا پھر سپیکر کے الیکشن میں کیا ہوا پھر پرائم منسٹر کے الیکشن میں کیا ہوا لیکن ایک بات تہہہ ہے کہ پیپلز پارٹی سینسیبلی میں استعمال کر رہا ہوں کہ وہ سندھ کی حکومت کو دعو پہ نہیں لگانا چاہتی ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں کچھ ہو گیا تو پھر ان کا جو بیس کیمپ ہے وہ اجڑ جائے گا اگر ایک دفعہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں بیس کیمپ پور گیا تو پنجاب میں تو ان کا آگئی کچھ نہیں ہے لیکن اب پنجاب میں تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں دیکھ رہے سو کوئی بھی بلاول کی جگہ ہوتا تو وہ یہی بات کہتا جو بلاول کہہ رہا ہے بالغ نظری کی بات کر رہا ہے اور پولٹیکلی کانسیچوشنل بات کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ ہم غیر آئینی اور غیر جمہوری کسی طریقے میں شامل نہیں ہوں گے تو اس میں کیا اس نے بری بات کیا جو اس اللہ آپ کا بلگ رہے آپ نے صحیح بات کیا اور اسے مریم صاحبہ نے کہا جاؤ اور ان کے اس کے موں پہ اگر غلط بھی چلے گئے ہیں تو اس کے موں پہ مار دو دو اسطیفے دیکھیں کس قدر انتہا پسندی کا فیصلہ ہے کہ جاؤ اور ان کے موں پہ یہ اسطیفے مار دو اور وہ ایک نہیں دو دفعہ سپیکر سے ملے ایک دفعہ تنہائی میں ملے اور ایک دفعہ سرعام میں جو نے نے کہا جی اب نے تو امیر مقام کو یہ دیئے تھے آپ کو تو بھیجے ہی نہیں ہیں تو پھر سپیکر تو ان کے اسطیفے نہیں لے سکتا تھا اور سیکنڈلی میں یہ قوم یہ تو قوم کو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ زمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے آپ دیکھیں کہ آج نون لیگ کے لوگ زمنی الیکشن میں تقریریں کر رہے ہیں اس اسمبلی میں جس پر فضل و رحمان لانت بھیجتا ہے ان کے لیڈر حلقوں میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں آج میں نے اخبار میں فوٹویں دیکھی ہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ زمنی الیکشن کے جنسوں میں خطاب کر رہے ہیں کیا بکواس مچا رکھی ہے قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں چار ایشو ہے ان کے جو انہوں نے چھے مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ نمبر ون کہ ہم سینٹ میں نہیں جائیں گے ایک ساتھ سارا کام تباہ کریں گے نمبر دو زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور نمبر تین جو آئی یہ رزائن دیں گے نمبر چار ایک لانگ مارچ ہے آج ہے جس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن کے آگے کیا ہے ہمیں خوشی ہوگی اسی طریقے سے آئیں خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں اسلام آباد میں پانچ سو اکسٹھ مدرسے ہیں یہ میں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ بورٹنگ ہے اگر ان کی کروں جو صبح بچے آ کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ نو سو تیرہ مدرسے ہیں صرف اسلام آباد میں اس دفعہ دینی مدرسے کے طلبہ نے حصہ نہیں لیا اور یہ ان کی مہربانی ہے وہ اصل مسئلہ کے درجی اصل مسئلہ ہے مولانا فضل الرحمان کا مولانا فضل الرحمان کو میرے ساتھ ان کا بڑا اعترام کا تعلق ہے عالم دین ہے میں ان کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ آپ استعمال ہو جائیں گے پہلی دفعہ سیاست میں آپ غلطی کرنے جا رہے ہیں برنا مشرف کے ساتھ آپ ٹھیک تھے بلکل ٹھیک تھے جی ہم آپ کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتے تھے درانی صاحب آپ مولانا فضل الرحمان اور دو چار اور نو کیا ہوا اس کا نتیجہ نکلا آپ نے حکومتیں ہونے جا رہے ہیں سیاست سے اور یہ ان کو حساب ملنا ہی نہیں ہے میرا خیال ہے دونوں کے معاملات کافی فاصلے پہ تھے شروع دن سے الیکشن میں الیکشن سے بہت پہلے دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کافی دور تھے میں تو اتنا دور نہیں تھا فضل الرحمان صاحب کا اعترام سے ہی نام لیتا ہوں اور اعترام سے ہی لوں گا عالم دین ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم دین ہوگا میں اعترام سے نام لوں گا لیکن عمران خان اور فضل الرحمان پچھلے دس سال سے فاصلے پہ ہیں اور آج کل جوڑ و کراتے کے بہت قریب ہیں فضل الرحمان صاحب اور باقی دو پارٹیاں جو ہیں وہ کسی جگہ نہیں کھڑی ہوئی ایک لام بار چونوں نے کرنا ہے ہم ٹھیک ہے تیار ہے جی کریں سادیہ ایک بات کہوں میں آج ہی آپ کے پروغرام میں پتہ نہیں غلطی نہ ہو جائے میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی ایک سیڈ زیادہ دیکھ رہا ہوں سینٹ کی یہ بات آج آپ کو دو مہینے پہلے کوئی نہیں کہہ سکتا دو مہینے پہلے یہ بات کہنے کی جرد نہیں کر سکتا جب میں کہتا تھا کہ یہ سینٹ میں الیکشن لنیں گے شام کو آٹھ اور دس بجے میری کٹ لگتی تھی جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ زنی الیکشن میں حصہ لیں گے کوئی آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا میں آج آپ کے پروغرام میں یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ صوبے میں اگر یہی علاق چلے تو پی ٹی آئی کی ایک سیڈ سینٹ کی زیادہ ہو سکتی دیکھیں فضل الرحمن صاحب جب کراچی کا جلسہ تھا آصف زرداری کی مزاج پرسی کرنے نہیں گئے تھے وہ یہ کہنے گئے تھے کہ نواز شریف کی اس میں تقریب کروائیں ہسپتال جانا ان کی مزاج پرسی کرنا ایک بہانہ تھا اصل میں انہوں نے یہ زور دیا کہ کراچی کے جلسے میں نواز شریف کی تقریب ہو جو کہ آصف زرداری نہیں مانے اور آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے جو معاملات ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے رابطے ہیں یا نہیں ہیں لیکن پاکستان میں کبھی بھی سیاسی دانوں کے یہ ہو سکتا کہ 20 گریڈ والے کے رابطے نہ ہو 21 والے کیوں انیس والے کیوں رابطوں کے بغیر دنیا کے کسی ملک میں سیاست نہیں چلتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ سارے رابطے میں ہیں لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے کہیں نہ کہیں جگہ ہیلو ہائے نہ ہو یہ ناممکن ہے پاکستان کیا دنیا میں کہیں ممکن نہیں ان کی پارٹی میں بھی ریکشن ہوا ان کو سمجھ آگی بات کے بعد خراب ہونے جا رہی ہیں اور یہ ایک سال تک خاموش رہے ان کا میڈیا خاموش رہا ان کا ٹویٹ خاموش رہا پھر ایک دم تفاہ نے بدتمیزی جب آیا اس کے بعد یہ سملے پھر اب تقریباً تقریباً اپنی اصلی جگہ پر آئیں لیکن ناکامی ان کا مقدر ہے ان کو کچھ نہیں ملنے جا رہا کچھ نہیں ملنے جا رہا اور دیکھیں نا اتنا بڑا میڈیا ہے چالیس پچاس چینل ہیں سو انہوں نے کوریج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں چوبیس گھنٹے چینل چل رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں جتنا پاکستان میں چل رہے ہیں سو ان کو ایک یہ تو کوئی بیعث نہیں اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے آگے آئے چار مہینوں سے لگے ہوئے تھے کہ ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو جتنا میڈیا کھڑا تھا میں تو دو ہزار کہنا چاہتا تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک فگر دے دیں تاکہ میں وہ کہوں سب نے یونانی مسلی کا جو کور کر کے آ رہے تھے سیدھا ان کے الیکشن کمیشن سے انہوں نے کہا جی تین ہزار من دیں سو میں نے تین ہزار یہ ناؤنس کر دی سو لاہور کے جلسے کے بعد ان کو دوسرا بڑا دھچکہ لگائی ہے اتنی لمبی تحریک جو ہے جس کے پیچھے مذہبی قوت نہ ہو دیکھیں انہوں نے مذہبی تحریک چلانے کی کوشش کی ختم نبوت کی ختم نبوت کے ہمسپائی ہیں یہ بے ایمان ہیں انہوں نے ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا قومی سمبلی میں ترمیم لانا چاہتے تھے جمید علماء اسلام نے بھی ووٹ دیا فضل الرحمن کی پارٹی نے بھی قومی سمبلی میں ووٹ دیا بعد میں انہوں نے معافی مانگی اور فضل الرحمن نے میرے پاس آئے انہوں نے کہا ہم آپ کے مشکور ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ ہے وہ ہے اسرائیل کو کون ماننے جا رہا ہے کشمیر پہ عمران خان کا کردار جو ہے بڑا واضح اور بڑا مثالی ہے اگر یہ کردار مثالی نہ ہوتا تو شیخ رشید خود کشمیر کی جد و جہد اعزادی کا نہ صرف حامی ہے بلکہ کشمیر کی جد و جہد اعزادی کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے سو ایسے عالم میں جو انہوں نے تین جذباتی فائر کیے تینوں میس فائر ہو گئے ہیں اب آکے آگیا جی فارن فنڈنگ عمران خان کہتا ہے آجو فارن فنڈنگ کو بھی آپ اوپن کر رو لیکن یہاں براؤڈ شیٹ نکل آیا ہے یہاں براؤڈ شیٹ نکل آیا ہے اصل ساری دنیا کی توجہ انقریب براؤڈ شیٹ پہ ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ تین ایک مہینے زیادہ سے زیادہ تین مہینے اپریل تک آپ دیکھیں کہ براؤڈ شیٹ کا کیس جو ہے اسمان سے باتیں کر رہا ہوگا لیکن ابھی تو کمیٹی 45 دن کام کرے گی اس کے بعد یہ کیس میں نے کہا یہ پاناما ٹو ہے یا پاناما پلس ہے اور اس میں بڑے بڑے انکشافات ہوں گے اور اس میں دیکھیں نا مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا کہ اتنے لاکھ ڈالر جو ہے شہباز شریف صاحب نے نیف کو دیے اور پھر سپریم کورٹ سے واپس بھی کروا لیے اور اتنی اسی پچاسی سو ملین کی پروپرٹی مختلف ملکوں کے حصوں ملکوں میں نکل رہی ہے سو یہ پاناما ٹو ہونے جا رہا ہے اور یہ کہاں اس کا فیصلہ ہوگا یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا ذرا سینٹ شینٹ کے الیکشن ہو جائیں ان کا لانگ مرچ ہو جائے اس کے بعد فیصلہ ہوگی میں ان کے پاس تو جسٹس کا یوں میں افتخار چودری ہیں مجھے اصل واقعات تو نہیں پتا لیکن شیخ حضمت صاحب ایک بہت بڑے جا جائیں اور بڑے نامور جا جائیں اور ساری باریں ان کو اعتماد اور رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہیں سیاست دانوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے ان کو تو جسٹس کا یوں میں پسند ہے یا چودری افتخار پسند ہے اور یہ تو وہ جج چاہتے ہیں جو ان کی جیب میں ہو جو ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہو ان کو وہ جج چاہیے اور شیخ حضمت انصاف کا جاجہ ہے اور اصول کا جاجہ ہے اور رسپیکٹ کا جاجہ ہے پاکستان بار میں دیکھیں ابھی تو جو بتایا گیا ہمیں میٹنگز میں وہ نواز شریف صاحب کا ہی بتایا گیا کہ یو اے ای میں سعودی عرب میں سنگاپور میں اب جب کیس کھلے گا دیکھیں نا پھر روز یہ کیس ایسے ہی کھلے گا جیسے پاناما کھلا تھا تو اس میں بڑے اور نام بھی آ سکتے ہیں اور جس جس میں گاجریں کھائی ہو اس کو پھکی دی جائے گی اور یہ کیس میں نے کل بھی کہا آج پھر کہتا ہوں سیریس کیس ہوگا اس کو مریم صاحبہ نے جس طرح بتا رہے ہیں نون سیریس لیا ان کو سیریس لی اس کیس کو لینا چاہیے یہ سیریس کیس ہوگا اور اس کے بڑی پریکاشن ہوگی اور اس کے بڑے آفٹر ایفیکٹ رہوں گے دیکھیں اگر حکومت کے بارے میں کچھ ہو شہزاد اکبر کی سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں میں نے مجھے نہیں پتا شہزاد اکبر کا نام کیوں آ رہا ہے اتنا زیادہ اگر شیخ رشید کا نام بھی ہوا اور وہ سمجھا کہ شیخ رشید نے کبھی کئی گاجریں کھائی ہے اور اس کو پھکی ملتی ہے تو مل جانی چاہیے رات کو میں سوچ رہا تھا لاہور میں اگر یہ تینوں چاروں پارٹیاں تین بڑی پارٹیاں مل کے فیصلہ کریں کانڈیڈیٹ اتنے ہی دیں جتنی ان کی سیٹیں بنتی ہیں تو اگر اسمبلی اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ یہ سیکریٹ ووٹ ہی ہوگا اوپن ووٹ نہیں ہوگا تو پھر ان پارٹیوں کو ایک ہفتے کے لیے صلاح کر لینی چاہیے کہ اپنے اپنے کانڈیڈیٹ جو ہیں وہ سارے کانڈیڈیٹ جو ہے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ میری اگر دو سیٹیں ہیں تو میں دو ہی کانڈیڈیٹ کھڑا کروں اگر نون کی دو سیٹیں ہیں تو وہ دو ہی کھڑی کرے اگر پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ ہے تو وہ ایک ہی کھڑی کرے یہ بھی اس کا ایک حالہ یہ میں کل سوچ رہا تھا کہ فالتو کانڈیڈیٹ ہی نہ کھڑے ہوں کہ خریدو فروف تو سکے کوئی رکمنڈ اور سیکنڈ ہی نہ کرے پارٹی سیٹ مجھے نہیں پتا کیا چانسز ہیں لیکن مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی چیز واضح نہیں ہے نہ اوپن واضح ہے نہ سیکرٹ ووٹنگ واضح ہے سو بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا دیکھیں امران خان نے پبلیکلی تو ایک ایمیج اور نام بنایا ہے کہ ہم چہتے ہیں کہ اوپن کر دو انہوں نے نہیں کیا تو ان کو کون سی عزت ملی ہے تین صوبہ نے کہا کہ اس کو جناب علی اوپن کر دو اگر ایک صوبہ کہہ رہا ہے نہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے نہیں تو گیم تو امران خان نے ہی کیا نا جس نے یہ کہا کہ بھی اسے اوپن کر دو لیکن میں نے رات کو یہ سوچا کہ اگر یہ ایک دن کے لیے مل بیٹھیں نامینیشن کے یا تین دن کے لیے مل بیٹھیں کہ پارٹیاں اتنے ہی کینڈیٹ کھڑی کریں جتنے ان کے بوٹن ہیں تو یہ بھی ایک حال ہے مولانا صاحب جو ہیں میں ان کا اعترام رکھتا ہوں ان کو بہت غلط فہمی ہے بہت خوش فہمی میں کہہ دیتا ہوں غلط فہمی جو ہے یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں جن کے کندوں پہ جن کی بساکیوں پہ یہ چل رہے ہیں دین کے مدرسوں کے طلبہ کو میرے بیان کو کراچی میں بھی انہوں نے توڑ کے پیش کیا ہے میں تو دینی مدرسوں کو اس ملک کے منار سمجھتا ہوں لیکن آپ دینی مدرسوں کو سیاسی کے طور پر علاقار کے طور پر استعمال کریں گے تو غلط بات ہوگی دین کے ساتھ ہوں میں آپ کے آپ کے تینوں ایشو میں میں ساتھ ہوں اسرائیل میں بھی ساتھ ہوں ختم نبوت میں بھی ساتھ ہوں کشمیر میں بھی ساتھ ہوں مسئلہ کیا رہ گیا آپ کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو منتخب حکومت کو اتار دیں اور اس حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ لانت بھیلتے ہیں جس میں آپ نے دو لوگوں کو ٹکٹس دیں ہیں اس سے زیادہ ڈبل سٹنڈرڈ کو جو سکتا ہے کہ جمعیت علماء فے کے دو بندے الیکشن لڑ رہے ہیں زمنی الیکشن لوگوں کو آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں تو پہلے دن ہی کہہ رہا تھا کہ اس اسمبلی کا حلف ہی نہ اٹھایا جائے دیکھیں اور اس اسمبلی میں آپ کا بیٹا بھی بیٹا ہوا ہے اس اسمبلی میں آپ نے صدر کا الیکشن بھی ٹڑا دیکھیں الیکشن تو آپ چھوڑتے کوئی نہیں ہے کہ کوئی شاید داؤ لگ جائے شاید کوئی چھکا لگ جائے سو میں مولانا فضل الرحمن کی سیاست کو اس مرتبہ غیر ذمہ دارانہ سیاست دیکھتا ہوں اور وہ دینی طلبہ کو استعمال کر کے سیاسی طور پر غلطی کرے اور ایک اور بات وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ میں بھول جاؤں گا ایک منٹ میں بھول جاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر طلبہ بندوقیں اٹھا لیں اگر سیاست میں نہ ہے جب دین کے طلبہ نے بندوقیں اٹھائی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب آپ مشرف کے ساتھ تھے میرے ساتھ تھے آپ اور درانی میں اور جنرل احسان اور مولانا صاحب اور مشرف صاحب میٹنگز کیا کرتے تھے کمبائن جس وقت دینی طلبہ نے گنے اٹھائی تھی اس وقت آپ مشرف کے ساتھ تھے جب دینی طلبہ پڑھنے کے لئے درس نظامی کی طلب چلے گئے آپ ان کو سرکوں پہ لا رہے ہیں فیصلہ آپ کریں جو آپ کرنا چاہیں چاہتے تو ہم ہیں کہ ان سے بات چیت ہو اور ہمارے بڑے لائف ہیں نورالک قادری صاحب وہ ان سے رابطے میں ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ معاملہ جو ہے اس کا کوئی ڈائلاغ کے ذریعے اور مہمی گفت و شنید کے ذریعے اس کا حل تلاش کیا جائے نورالک قادری صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں میرا براہ راست سعاد رزوی صاحب یا ان کے کسی آدمی سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن نورالک قادری صاحب سے میں روز رابطے میں ہوں لیکن ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں عمران خان جتنی مہگائی کے خلاف میٹنگز لیتا ہے اور بجلی بے بسی کے عالمی یا یہ ملک جو ہے وہ ڈیفارٹ ہو جاتا یا یہ سارے مسیبتیں اور مسائل جو ہیں وہ اس حکومت کو جھیلنے پڑے اور یہ سارے وہی ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے جنہیں پتا تھا کہ جس بھاری مقدار میں انہوں نے فیصلے کیے بجلی کی ریٹنگ کے کہ وہ اگلی حکومتوں کے گلے پڑیں گے سو یہ ہمیں جہیز میں ملے ہیں پچھلی حکومتوں کے عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ لوگوں پہ بوش نہ پڑے عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ مہگائی کا حل تلاش کیا جائے لیکن کیونکہ انٹرنیشنلی ہم اتنے بڑے دباؤ میں آئے کووٹ کو ہم نے بہتر ہینڈل کر لیا عمران خان کی حکومت نے دنیا سے بہتر ہینڈل کیا لیکن بات جو آپ کہہ رہی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے عمران خان صبح و شام میند کر رہا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہفتے میں دونی تین تین میٹنگیں بھی بلا رہا ہے کہ بھئی اس کا کوحل تلاش کیا جائے